کہ ہمیں مجمور کیا جا رہا ہے کہ آپ جس وقت درود پڑھتے ہیں تو رسول آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل کے ساتھ اصحاب کو بھی ذکر کریں اور پر ساتھ ساتھ مجمور کیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اجمعین سب کے سب یعنی گویا سب کے سب کیونکہ ایک حدیث بنائی گئی ہے سب کے سب کو یہ عادل ہوتے ہیں لیکن یہ غلط ہے اس طرح کی کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے یہ بنائی گئی ہے جیسے ابو حریرہ وغیرہ یہ لوگ حدیثیں بنایا کر تو بہرحال یہ حدیثیں جو ہے وہ اس طرح کی بنائی گئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے جو اس وقت کا دعویٰ جن پر نہیں ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا خود بھی نہیں کہتے معصوم پھر ان پر درود کیوں پڑھا جائے کس لئے درود پڑھا جائے کون سے ایسی وجہ ہے کہ ان کے لئے درود پڑھا جائے پھر اس کے بعد اجمعین سب کے لئے کوئی بھی بچہ ہوا نہیں لیکن صحابہ اکرام ایسے بھی تھے جو گرد بڑھ تھے صرف صحابہ اکرام صحابہ اکرام اب اللہ بھی پیچھے چلے گیا ہے رسول اللہ بھی پیچھے چلے گئے ایسی طرح اہل بیعت بھی پیچھے چلے گئے ہم سب سے آگے صحابہ ہیں یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے جو رسال اطماء کے علاوہ چلتا ہے اہل بیعت کے علاوہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ چلتا ہے پوری توجہ اہل بیت کو اگر کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے اس کو کوئی سزا نہیں دیتا اگر کوئی رسول اللہ کے بارے میں بات کہتا ہے حتی شاہی مسجد میں رسول اللہ مرتبات کہا گیا تب بھی کوئی بات کرنے کی نہیں تیار نہیں لیکن اگر صحابہ کے بارے میں ہو تو اہل بیت کی مخالفت کبھی خالد کو لے آتے ہیں خالد کون ہے ایک جگہ گیا حضور نے بھیجا ان کی ان کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا تھی وہاں بجائے اس کے کہ وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے ان پر اس نے حملہ کر دیا تو رسول اللہ کو فرمایا گیا سورہ حجرات 26 و 12 جس میں کہ فاسق فاجر اگر کسی جگہ آپ کو خبر دے کہ وہ لوگ آپ کے پشمند تھے تو پہلے چھانبین کریں میرے عبیب